کیسے اس پر پرپاگنڈا کیا جارہے ہیں؟ کیا یہ ایک جو کالا سچ جو ہے وہ آپ تصویروں میں نظر آیا ہے؟ کون سا کالا سچ ہے؟ پرپاگنڈا کون سا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ گزرا ہے؟ کون سا پرپاگنڈا ہے؟ کچھ سارے راجنیتہ جو ہے؟ جو راجنیتہ تھے وہ راجنیتہ کوئی اس وقت نظر نہیں آئے کسی نے ہماری ہلپ نہیں کی کسی نے ہماری ہلپ نہیں کی جو ادھر بھی ہم نام نہیں لے سکتے تھے جو گورنمنٹ کی کسی نے ہماری مہت اگر آپ بھی کوئی ہمیں ضرورت پڑھتے تھے نا نوک نہیں میں کسی میں کبھی ہمیں میگرنٹوں کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جو میگرنٹ بیٹھو نمشکر نمشکر میرا نام مہکار ہے مہکار آپ اس مووی کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں اور آپ ایک خود میری جنگو پاکیت ہیں آپ کی کیا پچھائی ہے اور جو پریواہ سے آپ کو سچ بتایا تھا آپ کا کیا کہتے ہیں سر میں نے یہ مووی جو کشمیری فائلز دیکھی اس میں جو بھی انسیڈنٹ بتائے ہیں بلکل سچ بتائے ہیں جس طرح میں نے اپنے بڑے بزرگوں سے یہ انسیڈنٹ سنے ہیں اے ٹو زیڈ یہ وہی ہے بلکل بھی فیک نہیں ہے بہت ایموشنل مووی ہے جتنے بھی اندر لوگ تھے سارے ایموشنل لوگ کے بہاہ نکلے ہیں اور میرے کو بھی بہت زیادہ ایموشنل فیل ہو رہا ہے ایموشنل لوگ کے بہت زیادہ ایموشنل لوگ کے بہت زیادہ سنپس پل سارے پروپا بھینڈا ایموشنل لوگ کے بہت زیادہ ہنگو بہت سارے ہرے کو بھینڈا رائے اس مووی کو لے کر جیسے میری رائے اگر پوچھو گے تو میں یہ بولوں گی کہ ہندوز اگر مجوریٹی میں تھے ان کو بھی کچھ ویسے سٹیپس لینے چاہتے جس کی وجہ سے جو مسلمس مائنورٹی میں تھے ان کو ڈومینٹ کر سکے ہندوز بٹ انہوں نے ویسا کچھ نہیں کیا شاید وہ میبھی وہ ڈرے ہوئے میں کچھ نہیں بول سکتی کیونکہ میں اس ٹائم سے بھی لاؤنگ نہیں کرتی بٹ ہاں میرا پروپوگینڈا یہی تھا کی ہندوز کو بھی کوئی سٹیپس لینے چاہتے کیونکہ مسلمس کب سے ایسے کرتے آئے ہیں کہ کشمیر پانے کی ان کو کوشش میں لگے رہے ہیں تو آلٹیمیٹلی ان کو تو جیت ملے گی کسی بھی چیز کے خلاف نہیں ہے صرف آتنگزوات کے خلاف میری درف سے یہ میسیج رہے گا ہر کسی کو کہ یہ مووی دیکھو سمجھو پرکھو اور پھر اپنی رائے دو اپنے گھر والوں کے اور ہر ایک انسیڈنٹ تو ایک مووی میں چھوٹی سی مووی میں درشایا نہیں جا سکتا یہ جتنی مووی تین گھنٹے کی ہے اس میں جتنے انسیڈنٹ ہوئے ہیں وہ سچ ہیں بھر ایک انسیڈنٹ اس میں درشایا تو نہیں جا سکتا